ضروری نہیں کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسی نظر آتی ہیں کیونکہ اشیاء کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے چیزوں کو پرکھنے کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا اندازہ میار اور ترازو ہے خرشید چے مجرم گرک سے بینہ نیزد سورت کیا کرے جب کس کی آنکھ میں روشنی ہی نہ ہو آپ کو ایک پرندہ ہوا میں اڑتا دکھائی دیتا ہے جبکہ آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو میری زندگی ہے یعنی میرے لیے اڑنا کوئی خاص شہ نہیں بلکہ میرے لیے پروں کو سکیڑ کر بیٹھنا خاص کام اسی طرح آپ مچھلی کے بارے میں گوھر کریں کہ وہ پانی میں زندہ ہے تیر رہی ہے جبکہ آپ مچھلی کی جگہ پر جا کے سوچیں تو وہ تو اس کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہے یا خاص بات نہیں ہے جسے ڈسکس کیا جائے چیزوں کو دیکھنے کے پرکھنے کے اور نتائج نکالنے کے اپنے اپنے اندازیں ہیں اپنے میار ہیں اپنی ترازو ہیں انسان کو اللہ تعالی نے وہ قوت طاقت استعداد اور مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ یہ چیزوں کو ان کی حقیقتوں پر دیکھیں اور سمجھے اور جانے کہ جیسی وہ ہیں اگر یہ اس مشک کو بار بار دہرائے گا تو دانا ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے ایک دن سمجھدار ہو جائے گا آپ لوگوں کو سب کچھ دے دیں ان سے اکل لے لیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں جائدات سے سرمایہ سے جاگیر سے عزت سے ریاست سے اقتدار سے حکومت سے پروپرٹی سے لوگ انسان نہیں بن پاتے بلکہ بساوقات یہ چیزیں انہیں انسانیت کے میار سے بھی گرا دیتی بساوقات تعلیم بھی ڈگریوں بھی سوشل ویلیوز بھی سیٹس بھی اقبال اسی نکتے پہ توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ حالانکہ تعلیم فی نفسے ہی فتنہ نہیں ہے فتنہ اصل میں اس شخص کے اندر ہے جو علم کو بھی فتنہ بنا لیتا ہے املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ املاک اولاد اور جاگیر یہ تو نعمتیں ہیں لیکن یہ فتنہ بل جاتی ہیں اس شخص کے لئے جس کے اندر پہلے سے فتنہ ہے جیس نہیں اس نے اینک ایسی لگا رکھی ہے چیزوں کو دیکھنے کی کہ وہ اسے دیکھتا ہی غلط اینگلز میں ہیں اس نے پہلے سے کچھ چیزیں تیہ کر رکھی ہیں کہ میں نے اس جہان سے یہ یہ چیزیں لینی ہے اور اس جہان کو یہ چینیں لگا رکھنی ہے جاگیر پہ نظر رکھنی ہے سٹیٹس پہ نظر رکھنی ہے سرمایے پہ نظر رکھنی ہے میں نے کام کی چیزوں پہ نظر رکھنی ہے وہ پہلے سے تیع کر لیتا ہے اس لیے اس کے لیے ساری چیزیں ہی فتنہ بن جاتی ہیں ناحق پر اٹھے گر تشمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ مذہب کے اندر سیاست میں تجارت میں معیشت میں معاشرت میں سماج میں جس نے جیسی اینک لگا رکھی ہے وہ پورے معاشرے کو ویسا ہی دیکھتا ہے اللہ تعالی انسان کی آنکھوں کے سامنے چیزوں کو ان کی حقیقت پر دکھانا چاہتا ہے جس حقیقت پر بشریت نے پردے ڈال رکھے ہیں بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں پور کشش ہیں جیسے خوبصور چہرے یہ بھی کشش ہے کائنات میں سے اگر کشش نکال دیں تو کائنا تباہ ہو جائے گی یہ بھی گریویٹی اگر آپ پڑھیں مکنہ تیسیت شخصیات میں بھی ہے مختلف دیگر اجزاء میں بھی ہے گلاب کے پھول میں بھی ہے ہاں آبشاروں میں بھی ہے ندی نالوں میں بھی کچھ ایسے نیچر کے کچھ مناظر ہیں ایسے جہاں کشش ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ پیسے لگا کر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان میں کچھ دیر بیٹھنا چاہتے ہیں کشش ہے گریویٹی اگر آپ دیکھے ہیں تو ندام شمسی کے اندر بھی ایک پوری کشش ہے اور کشش سے وہ چیزیں ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی نہیں ہے یعنی ایک دوسری کشش ہے جو ٹکرانے نہیں دیتی اور ایک کشش ہے جو اس کا مدار قائم رکھتی ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے چکر کاٹتی ہے کیوں سورج میں کشش ہے تو مدار ہے ہر ایک کا جس میں وہ چیز تیر رہی ہے اور اپنے دن پورے کر رہی ہے اب چیزوں کو دیکھنے کا پیمانہ ہے ہر کوئی حسین صورت میں وہ چیز نہیں دیکھتا جو اسے دیکھنی چاہیے اس لئے لوگوں کے لئے ہر پرکشش شیع فتنہ بن جاتی کچھ لوگ ہیں جن کے لئے پرکشش چیزیں فتنہ نہیں بنتی بلکہ ترقی کا باعث بن جاتی کسی عارف نے بڑی اچھی بات کہی اور نے کہا فی کلی شیئن لہو آیا انہو واحدن حدن سمدو ہر شیع میں علامت ہے کہ وہ یکتہ ہے بے نیاز ہے اس کی یکتہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہر شیع میں نشانی ہے اب ہر شیع کے اندر تو پھر ہر شیع ہی ہے اب ہر شیع میں نشانی انہیں نظر آئی ہے ہمیں نظر نہیں آتی کیوں کیونکہ ہمارا ترازو ہمارا میار اور ہماری آنکھیں ویسی نہیں ہیں جیسی ان کی ہیں وہ ہر شیع کو کسی دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں ہم اس چیز کو کسی دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں تو قرآن کی عالم کی دعوت یہ ہے کہ اشیاء کو ان کی حقیقتوں پر دیکھو ایک حسین چیز ہے تو وہ کیوں حسین ہے کیونکہ اس میں حسن کا دخل ہے اور حسن نے بھی ایک دن خدا سے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے دوام کیوں نہیں بکشا بلکہ تیرے تمام بندے میرے ہی پیچھے ہیں میں ان پر حاکم ہوں یعنی انسانیت محکوم ہے اور حاکم کون ہے حسن اب حسن نے خدا سے شکایت کی سوال کیا جہاں میں کیوں نے مجھے تو نے لا زوال کیا آگے سے اس کو جواب ملا ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی وہی حسین ہے حقیقت ہے زوال جس کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آسمان پہ کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی فلک پہ عام ہوئی اختر سہر نے سنی سہر نے تارہ سے سن کے سنائی شبنم کو فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو اوپر یہ باتیں ہو رہی تھی حسن کے اور حسن کے خالق کے درمیان میں حسن کا یہ تقاضہ تھا کہ مجھے زوال کیوں ہے اور خالق کا یہ جواب تھا کہ جو حادث ہے بلاخر زوال پذیر ہے یہی حقیقت ہے کتنے ہی خوبصورت چہرے اس مٹی نے نگل لیے جب ان میں روحیں نکل جاتی ہیں تو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے کیسے کیسے جوان اور کیسی کیسی دوشیدائیں لوگوں نے دفنا دی پھر تذکرہ رہ گیا دیکھنے کا اندھا ہے اب خدا کا دوست کیا کرتا ہے وہ خدا کے ہاں سے دیکھتا ہے اس کا پیمانہ وہاں سے ہے اس کا ترازو وہاں سے اترا ہوا ہے وہ وہاں سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں کتنا نہیں بنتی نہ شکلیں نہ صورتیں نہ مال و اسواب کے ڈھیر نہ آبشاریں نہ ندین آلے نہ فطرت کے مظاہر نہ جاگیر نہ سرمایہ نہ اقتدار نہ حکومت نہ سیاست یہی بات ایک عارف نے کہی ایک فارسی میں شیر ہے پس اسی سال ایمانہ محقق شد بخاکانی بیقدم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی تیس سال کی جد و جہد کے بعد کوشش کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک لمحہ اس خدا کے ساتھ ہونا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے وہ سلیمان کی مملکت سے بہتر ہے سب کہیے سبحان اللہ ایک کسی بات پہ سبحان اللہ کہنے چاہیے بات ہی نہ ہو اور سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب سبحان اللہ جنت میں درخت لگانے کے لئے نہیں بلکہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگہنے کے لئے ہوتا ہے چلو یہ بھی ایک اجتحاد سے ہی تو چیزوں کو دیکھنے کا پیمانہ ہے اچھا فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو چمن سے روتا ہوا موسمِ بہار گیا شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا چمن میں موسمِ بہار تھا موسمِ بہار کو جب خبر ملی کہ تُو نہیں رہے گا تیرے بعد خیزان برسات اور رونے لگا ماں کا مالی دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا اے موسمِ بہار تُو نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ تجھے بھی زوال ہے بہار کے موسم نے سر اٹھایا اس نے کہا بہار کو بھی زوال ہے اس نے کہا ہاں خدا کو زوال ہے تو بہار کو بکا ہوگی شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا ایک جوان وہاں گلشن میں سیر کے لیے آیا تھا پھولوں کی خوشبو سوں گے اور خوش ہو جوانی کے لطف اٹھائے جب اس کو یہ بات پہنچی تو وہ بھی پریشان ہو کہ سوگوار واپس سلا گیا کہ نہ شباب باقی رہے گا نہ یہ گلو گلزار جب بہار خدا میں تبدیل ہو گیا تو شباب بھی ایک دن بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے چیزوں کو دیکھنے کا پیمانہ ہے ہمارے جوان کی نظر کے آگے پردہ ڈال دیا گیا کہ اسے نظر نہ آئے چیزوں کی حقیقت اور یہ ذریعت ابلیس کا ایک بہت بڑا ہیلا ہوتا ہے چیزوں کو چھپا دو بدل نہ سکو تو چھپا دو یعنی موتی کو سیپ کے اندر لے جاؤ تاکہ دکھنے میں سیپ لگے موتی چھپ جائے ہوئی ہے رنگی تغیر سے جب نمود اس کی ہوئی ہسیں ہیں حقیقت ہے زوال جس کی بتاؤ کہ کیا کیا یہی حسن ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا پس فرق یہ ہے عام اور خاص میں اور فرق یہ ہے ایک درویش میں اور ایک دوسرے شخص میں کہ لوگ چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں جیسی وہ نظر آ رہی ہیں اور خدا کے دوست چیزوں کو اس انگل سے یا اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس سے ان کی حقیقت نظر آتی فرق یہ ہے کرامات سے فرق نہیں ہوتا کیونکہ ہزاروں لاکھوں ولی ایسے ہیں کہ جن کی کرامت ہی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو حقیقت پر دیکھتے ہیں سو یہ بھی تو ایک بزرگی کی دلیل ہے دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اسے اس کی آنکھ کے مطابق نظر آتی ہے اور کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اسے اس کی آنکھ نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی بصیرت سے نظر آتی ہے انتیاز تو ہو گیا سو یہ کام آدمی میں اور اس میں ایک فرق تو ہو گیا سو یہ فرق جو ہے یہی تو دلیل ہے کہ سب لوگ ایک طرح کی نہیں ہیں اور سب میار اور سب ترازو اور سب آنکھیں ایک طرح کی نہیں ہیں تو ہم بڑے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ان کے پاس ہے تو ان سے وہ چیز لیں وہ میار وہ ترازو اور وہ دیکھنے کا انداز اور وہ سمجھنے کا طریقہ تاکہ ایک دن ہم بھی ویسے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وہ میار وہ ترازو مکمل طور پر ڈسکس کیا ہے اور وہ سارے میارات بتائے ہیں جن سے آپ کی کریکٹرز سٹیٹس اور حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ فلان چیز کی کیا حیثیت ہے اور فلان کی کیا حیثیت ہے لوگوں کے بڑا بنانے سے کیا چیز بڑی بن جاتی ہے دنیا میں اس وقت مال ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہے باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں روپیہ ایسی چیز ہے جو اولاً مرتبہ مرتبہ رکھتا ہے تو کیا روپیہ کی وہ مرتبہ ہے حقیقتاً ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں ایک اعتبار سے ہے بھی اگر آپ کا روپیہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے اس کے حکم پر استعمال ہوتا ہے جس نے خود آپ کو اور اس روپیہ کو خالق کیا ہے خلق کیا ہے جو اس کا خالق ہے تو وہ روپیہ فتنہ نہیں ہے چیز کو دیکھنے کا دیکھنے کا سٹائل ہے نا کہ میں روپیہ کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے مجھے دیکھنا چاہیے تو پھر وہ میرے لیے فتنہ نہیں اور اگر اس کے میں دوسری طریقے سے دوں گا تو وہ ہی میرے لیے وبال بن جائے گا یہ جو قرآن حکیم میں ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہاری آزمائش ہیں کیوں حالانکہ یہ تو نیمتیں ہیں نیمتیں خود آزمائش بن جاتی ہیں یعنی کوئی تو ان نیمتوں میں سر بلند ہوتا ہے اور کسی کو ان نیمتوں کی وجہ سے سر جھکانا پڑتا ہے کسی کا بیٹا کوئی بڑی گلتی کرے تو باپ کا سر جھکتا ہے یا نہیں جھکتا بیٹی کرے تو جھکتا ہے یا نہیں جھکتا تو یہاں جھکتا ہے تو کیا آگے نہیں جھکے گا تو آزمائش تو ہو گیا مال کی وجہ سے بھی ہزاروں لوگ ہیں مالدار ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہے مال کی وجہ سے یاشی تو کر لیں گے لیکن مال دینے والے کا تقاضی اور جو اس کی طرف سے میار اترا ہے خرچ کرنے کا یا جو سمجھ نازل ہوئی ہے اس پہ پورت نہیں اتریں گے تو پھر یہی شیر صادق آئے گا ہوئی ہے رنگے تغیر سے جب نمود اس کی وہی حسین ہے حقیقت ہے زوال جس کی تو آسمان کی بات زمین نے پہنچا دی شب نم اوپر سے برسی شب نم نے وہ گفتگو سنی تھی تارے سے شب نم نے نیچے باغ میں اتری تو گھاس کو سنائی چنانچہ اس باغ میں موسم بہار تھا اس نے بھی جان لیا اور جو شباب شہر کو آیا تھا اس نے بھی جان لیا کہ چیزوں کو ان کی حقیقت پر دیکھنا چاہیے ہمارا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو حقیقت پر نہیں دیکھتے خیالی دنیا میں دیکھتے اس لئے ہم ناکام ہیں ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی ناکام ہیں ہم اپنے گھروں میں بھی ناکام ہیں ہم اپنے اداروں میں بھی ناکام ہیں کیونکہ اپنے تخیلات کے اندر ہم چیزوں کو کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں حالانکہ وہ ادھر ہوتی نہیں میں کسی بھی شخص کی بات برداشت نہیں کرتا میری گھر والی مجھے ہزار باتیں کہے تو کر لیتا ہوں کیوں میں مجبور ہوں وہاں میں مجبور ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری اندر برداشت پیدا ہوگی ابھی کوئی محلے کا بڑا مجھے نصیت کرے گا تو میں اسے لڑ پڑوں گا میں اس کی برداشت کروں گا اگر میں مجبور ہوں اگر میں مجبور نہیں ہوں گا تو میں اس کی بات کے دس اینگل نکالوں گا اور کہاں سے کہاں لے جاؤں گا حالانکہ اس سے سخت بات تو میرے گھر والوں نے مجھے کہی تھی میں برداشت نہیں کروں گا اس کی کیونکہ میں نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ یہ بات قابل برداشت نہیں ہے تو اس کائنات کے اندر انسانی تخیلات سے لے کر موجودات کی کسرت میں اتنا تنوہ ہے اتنی کسرت ہے آپ ہر ایک چیز کو کیسے جانیں گے کہ وہ آپ کو اپنی حقیقت پر نظر آئے آپ یہی کریں کہ اپنی دیکھنے کا جو آپ کا چینل ہے وہ درست کر لیں آپ اپنا پیمانہ اپنا ترازو درست کر لیں چیزیں آپ کو خود بخود حقیقت پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے یہی وہ فلسفہ ہے جس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں آذان اللہ اسماؤن ابیہ کان ہے سنتے نہیں حالانکہ سنتے ہیں اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ حق بات نہیں سننا چاہتے دوسرا یہ ہے کہ حق بات کو سن کر اپنے وجود میں اسے سرائت نہیں کرنے دیتے باہر نکال دیتے آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ظاہر ہیں ان کو بسارت سے دیکھتے ہیں بصیرت سے نہیں دیکھتے اس لئے بڑی بڑی چیزیں ان کے لئے پردے میں پڑ جاتی ہیں بڑی بڑی چیزیں پردے میں پڑ جاتی ہیں تو آنکھوں پر سے پردہ ہٹے گا تو چیزیں درست نظر آئیں گی اور کانوں پر سے پردہ ہٹے گا تو کائنات کے اندر جو ایک نغمہ سرمدی ہے انہیں آپ سنیں گے پرندوں کی چہچہات میں ہواوں کے چلنے میں ایک دوست نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ ہواوں کو چلاتا ہے کیا ٹائم ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے اس نے درخت کو ہلایا ہے پتے ہلے ہیں ٹہنیاں ہلی ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ان کو کس چیز نے ہلایا ہے حرکت کس چیز نے دی ہے بس یہی فرق ہے دہریہ اس پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ درخت ہل رہا ہے مومن کہتا ہے کہ ہلائے بغیر ہی ہل رہا ہے وہ یہ کہتا ہے انرجی انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے مومن کہتا ہے کنورٹ کیے بغیر ہی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے مادے سے مادہ بن رہا ہے مومن کہتا ہے مادے سے مادہ خود بخود ہی بن رہا ہے وہ کہتا ہے خیال پیدا ہو رہا ہے تو مومن کہتا ہے پیدا کرنے کے بغیر ہی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے چیزوں کا ارتکاہ ہے بدلتی رہتی ہیں نئی شیپس بنتی رہتی ہیں مومن کہتا ہے بنائے بغیر ہی بنتی رہتی ہیں اور اتنی منظم بنتی ہیں کہ اتنی ترتیب سے چل رہی ہیں پھر ان ترتیب میں کوئی خلل ہی نہیں آرہا اور اگر خلل آتا بھی ہے تو وہ خلل بتایا بھی گیا ہے کہ ایسے ایسے خلل بھی آتا ہے یعنی کہ خلل بھی آتا ہے تو اچھا قانون سے چل رہا ہے تو مومن کہتا ہے اچھا قانون برغیر بنائی قانون بن گیا ہے انسانوں سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور پچھلے کتنے سو سالوں سے پیدا ہو رہے ہیں کبھی انسان سے بکری پیدا ہوئی ہے انسان سے انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں اچھا اس نے کہا اصول کی بنیاد پر ہو رہے ہیں فرمایا اصول بھی تو بنانے سے بنتا ہے خود بخود اصول کیسے بن گیا ہے دیکھنے کے پیمانے ہیں تو اگر یہ دیکھنے کا میار اور سمجھنے کا پیمانہ کسی کا خراب ہوتا جائے ہوتے 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 وہ ہر چیز سے رہ جاتا ہے اور یہی پیمانہ درست ہونا شروع ہو جائے تو ہوتے 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 وہی بندہ والی بن جاتا ہے یعنی دو سرحدیں ہیں ایک طرف کفر کا آخری ایتھیزم ہے اگناسٹک کھڑے ہیں وہاں ایتھیزٹ کھڑے ہیں آگے آگے پیچھے لوگ آتے جائیں گے لبرل ہیں پھر لبرل بھی کئی طرح کے ہیں ادھر مومن ہے ایک عام آدمی تھوڑا فرادیا بھی ہے شیطان کا ساتھ بھی دے لیتا ہے نماز بھی پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اس سے تھوڑا ترقی آفتہ مومن ہے اس کا نفس درہ بہتر ہے اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے دوسرے انتہا پہ ولی اللہ کھڑا ہے دونوں لوگ انتہاؤں پہ کھڑے ہیں اور دونوں ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں ایک کا پیمانہ الگ ہے دوسرے کا پیمانہ الگ ہے اس کا ترازو الگ ہے اس کا ترازو الگ ہے وہ اس ترازو سے اس خدا کی حکمتیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور یہ اپنے بنائے ہوئے ترازو سے اس کی حکمتوں کو اپنے ترازو کے مطابق لاکر کفر میں مزید بڑھتا جا رہا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنی سمجھ کو درست کرنا چاہیے ورنہ آپ کو ساری چیزیں ہی غلط سمجھ آئیں گے اپنی نظر کو درست کرنا چاہیے ورنہ آپ کو سارے منظر ہی غلط نظر آئیں گے اپنے کانوں کو درست کرنا چاہیے ورنہ آپ کو ساری باتیں ہی غلط نظر آئیں گے اپنے فہم کو درست کرنا چاہئے ورنہ آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں غلطی سمجھ جائیں گی حتیٰ کہ قرآن بھی پڑھیں گے تو ادھر ادھر ہو جائیں گی حالانکہ قرآن گمراہ نہیں کرتا گمراہ اصل میں اس شخص کی اپنی فکر ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھی اسے ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے so this is the issue so آپ اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو جب آپ بیٹھتے ہیں فضول باتوں کی بجائے کو کام کی بات کریں سمجھ بڑے لوگوں کی کہ وہ چیزوں کو حقیقتوں پر دیکھیں اپنے نظر پر پڑے ہوئے اور فہم پر اکل پر پڑے ہوئے پردے ہٹیں اور لوگ جانے چیزوں کو جیسا کہ جاننا چاہیے اور سمجھیں ان چیزوں کو جیسے کہ سمجھنی چاہیے یہ اسلام کا عالمگیر پیغام ہے یہ ہمارے مذہب علم اور حکمت کا ورثہ ہے اور حکمت کی بات جہاں سے ملے وہ اپنی مراست لے لے اور اس اپنی زندگی کا حصہ بنائے شاید اس کے یا اس کے بچوں کے کام آئے